پیاس سے اسگر نے پلٹ کر دیکھا شدت پیاس سے اسگر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپڑ کر دیکھا اور کتنی مجبور تھی ساکی ایک کوثر کی بہو کتنی مجبور تھی ساکی ایک کوثر کی بہو خوشک مشکیزہ کئی بار اُلٹ کر دیکھا بارہ سفر جوگی مالے غلام باستر کی بہو بارہ سفر جوگی مالا غلام باستر کی صاحب اس مجلس نے زینت ہونگے بلا تخیر میں دعوت دے رہی ہاں جناب غلام باستر کی صاحب نمک کی وفضائل و مسابعی علی محمد بیان فرمان بائی سفر تنیس اداد میں سے اضاوے گی ملک دن عمر علماء و ذاکرین خطا فرمانگے بارہ تا سولہ جماعتی و ثانی سب نے پتا ہے کہ خمسہ مجالس پاک بی بی زہرہ سلام علیہ علیہ دی شہدت دے والے نورندہ ہے امام بارگرر و لالا موسیٰ ملک دن عمر علماء و ذاکرین پڑھنگے فران علی بارہ صاحب آخری دن اور تن دن علماء علی ناصر علیہ حسینی آفتر ہڑا خطا فرمانگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری جناب غلام عباس صدوی صاحب نعرہ حسینی دعا برائے زفر حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لے بلی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ و علیہ عبائی فیہا دے حسات و فی کل سا ولیم و حفظم و قیدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتا تسکنہو و اردکتون و تمتئہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد یا کاشف القربین و جہل حسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بحقی خیق الحسین علیہ السلام یا مولا ابل فضل اللہ پاس رہے سلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم آج جل و لی کل فرج الہی امین اللہم آج جل و لی کل فرج الہی امین اللہم آج جل و لی کل فرج الہی امین حب علی رحمت اللہ بغض علی لانت اللہ بے شکر ایک دفعہ کوشش کرو کافی سارے احباب ہوتے سلوات بابا دے بلند تلاوت فرماؤ اپنے اپنے بیماران دیں شفاوستے سلوات سارے تلاوت فرماؤ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ ساڑھے بار سے حقیقی دے ظہور اور سلامتی واسطے بلند تلاوت فرماؤ سلی اللہ محمد وآلہ تھوڑی جی ایک گزارش ہی ہے ویسے تکلیف ہی ہے میں نہیں دینا چاندہ میرا دل نہیں اس گلتے لیکن مجبوری ماؤل دی پی اب بندے بڑے دور جو بیٹھے ہو تے میں آکھنا صرف اکو گلے پی قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو پی قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو او کیوں یہ فاصلے تو غلط خیمیاں بڑھاتے ہیں آج بسم اللہ کرا اوچھا نہیں کیجئے تو ایک سلوات باجمہ تلاوت فرماؤ اچھا جی ایک دفعہ کوشش کرو سارے بابادے بلند تلاوت فرماؤ خیرے خیرے کوئی بات نہیں ماشاء اللہ دعا ہے مولای کائنات تھوڑا ٹو رایا بانیان دا پر خلوص احتمام میں اندھے حقیق سے نشید بنے اندھی نوکری خلا کے عالم اپنے پاک دربار اچھ قبول و منظور فرماؤ یارے در بیٹا کرلو میرا بین اید بادشاہ بحق محمد و اہل بیت محمد مالک اللہ بیمار مومنین نو سے احتکلی عطا فرماؤ نہیں آمین یہ میں حق بن دائے سارے بابادے بلندہ کو کریم اللہ پاک ذکر دی عزت دواستہ بین اید بادشاہ اس دربار ایالیہ دے و جتنے عزت دارے ہیں حزین بادشاہ بیٹھیں جیدی ہیں دعا مولے کے بیٹھیں کریم اللہ سارے اندھی ہیں مستجاو فرماؤ میرا کریم اللہ کسی علی ان ولی اللہ پڑھنا لینو انشاء اللہ کسی کمین دا موتا آجنا فرماؤ بین اید بادشاہ بانیان دے وز بہت طوری زیت جدافہ فرماؤ کریم اللہ پورا شعب زمانے ابتلادہ دور ہے میرا مالک اس نادک دور ساڑھے وارث حقیقی تاجل زہور فرماؤ اثر گناہ گرانو سرکارے ملی اللہ سر بادشاہ مندے نوکرن شمار فرماؤ ایک سلوات بڑی سونی تلاوت فرماؤ باز آپ تا نماز شروع ہو جائے بسم اللہ الحمدللہ دیر سارے بندے بیٹھے ہوتے میں بغیر توحیدے بغیر انتظار دے کیونکہ میں پتہ جیڑا 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 جیسے بیٹھے ہوتی توجہ میرے پاس ہی ہے اے دو زیادہ میں تکلیف دینی نہیں دو سترہ پڑھ کے میں اندازہ ہونے کر لینے پھر نماز میں میں کتنے ایک منٹہ دے و اجتماعہ کروں بھئی آسف ستر میں ہر چیڑا جیڑا میرے پاس سے متوجہ توڑے حوالے کرن لگا جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں لالا موسیٰ دی عدب شناس سرزمین تے ستر میں پڑھئے تکامس کم عدیوں زیادہ بندے بول پہن تے کچھ بندے اجے خاموش ان انہوں اگلی ستر شاید پہنچے گی تے پھر سارے باجمات ہو جنگے میں پھر دوہرہ دیوان جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں میرے اعبدِ اتوکھیا جے میں دادوا سے نہیں آکھن لگا لیکن قرآن تے میرا حد تے اندازہ میں ہو جانے جو میں گئے کنی ایک ہور کنی ایک منٹ پڑھنا ہے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں بھائی کیا کہنا بھائی کیا بات ہے تھوڑی صدق جامعہ بسم اللہ قرآہ بسم اللہ قرآہ مالک اللہ دونوستہ رکھا سلامت رہو یا علی یا علی سلامت رہو اچھا اے بڑا عجیب جا تُساں ویسے معاول بنایا پی اے سینٹر دے وچ تُساں کیمرے لالے پی پورا مجمع ڈسٹر بھی انہ دی وجہ تو انہ دی کی تجگہ کوئی ایسی تُسے رکھ دے نا پی اے سارے بندے تے کم مجلس سنن جڑے آئین اے تے مستفید ہن دے ہے بڑا عجیب جا توڑی سیٹنگ میں کی طبی بھی ایک ویک ہی نہیں کیتے مجلس سے لیچے اے مجلس نہ معاولی نہ بڑھیں تے پھر فیدہ کی ہے مجلس نہ اچھا آپ الکل انڈی کہا لے مجلس نہیں انڈی انڈی پریس کانفرنس ہو جاندی ہے چلو خیر اے بار کیف اب پچھلے بندے بیٹھیں تے پھر چلو میربانی خیر اے انڈ رہن دیو رہن دیو اے آئندہ واسطہ انہوں میں گزارش کی تیزارہ مربانی آئندہ تے کر رہے جی ایک سلوات سارے سونے جی پڑھو جناب آج مان اچھا چلو ممبر تے میں بیٹھا تے بغیر توضید ایک ستر میں توڑی جوریچ رکھ کے تے میں کسیدہ شروع کرنے لگا اور اس کو سیدھیں چار سترہ نال توڑا مزاج میرے سامنے آجے گا جو میں کی پڑھنا چاہنا سرکار مولا غازی عباس بادشاہ دی پاک عزت دے والے نال ایک سترے جنی میں توڑی نظر کرنا چاہنا جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا میں پھر دو رازے نال بابا جی جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا اس بندے دا کچھ مزاجی اور ہوئے گا جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے پسینہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی کیا کہنا بسم اللہ کرام توڑی زندگی ہوئے سلامت رہو پیر محمود شاہ جی بابی شاہ جی سترہ قرآن تھے میرا ہاتھ تھے میں ڈی کیم تھی اگلی چوتھی پڑھا لگا نا واللہ با خدا بندہ روحانی طورت حاضر ہوئے گا تب پھر او دی زبان حرکت ہی چاہوے گی جب شہنشاہ وفا نہر سے پیاسا نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے بولو پسینہ نکلا کتنے دریاؤں کے ماتے سے پسینہ نکلا اور ہم نے اولاد نبی کو بھی بھٹکتے دیکھا اچھا جڑے بندے چپ کر گئے ہو کی نو علیہ السلام دے پتر نو تسان اگال نہیں سنے نو نبی دے پتر دی جڑا نافرمان ہو گیا جڑا بھٹک گیا ہاں کتنے دریاؤں کے ماتے سے پسینہ نکلا ہم نے اولاد نبی کو بھی بھٹکتے دیکھا اور مبارک تیرا بیٹا تیرے جیسا نکلا صدقے بھائی صدقے بھائی اللہ وعالی محمد وآلہ وسط رکھن بسم اللہ آتے سونے جاتا سلامت میں اس کی حضرت میں پڑھے اچھا چھے اسم اللہ وعالی محمد وآلہ وسط رکھن اجازتیں جنابے کسیدہ پاک پڑیے سلامت رو اچھا جی ٹھیک ہے جنابے چونکہ میرا تعلق میں طالب علمہ عدب دا تو میں کوشش کرنا پہ دارے عدب بچھ رہا کے پڑھے جائے تکیسے دے مزاج نو وے کے تو میں اپنا مزاج تبدیل نہیں کر دا بارہ سفر انشاءاللہ پائی جان توڑی نوکری اے جو گئے میں لے دیاں گے بارہ سفری ایک جگہ بیگہ آئی تھے اوٹھے بھی انشاءاللہ بشرت زندگی نوکری دیاں گے ایک سلوات با جماعت علامہ وسلم بسم اللہ میں سفری کھاکہ نرا جنبی کتاب پڑھنے وہ ایک پڑھ لے سب تو پہلا چونکہ دامنے وقت جو گنجائش این ہی کی کہ میں تو انہوں ایک بڑا خوبصور جا کسیدہ سنان دی کوشش کرنا پنجابی زبان ہے تو توڑے نوکر دے کلم دی بہت خوبصور جی ایک تحریر ہے تو میں توڑے جوڑی چھ رکھنے گا سلوات اینی پڑھو جی میں پڑھن دا حقی میں نے پتہ لگے جن سنن دے بیزاج جو بیٹھے سارے جنا بسم اللہ بسم اللہ شاہ باش اچھا جنہیں بھی کتاب دے جنہیں بھی کتاب دے وصفان دے سارے ہیں جنہیں بھی کتاب دے وصفان دے سارے ہیں جنہیں بھی کتاب دے وصفان دے سارے ہیں سلوات اینہیں بھی کتاب دے وصفان دے سارے ہیں جنہیں بھی کتاب دے جنہیں بھی کتاب دے وصفان دے سارے ہیں جنہیں بھی کتاب دے اس ذات دے جتنے بھی اس آپ نے ان سطر اکھن لگا جنہیں بھی کتاب دے اجازتیں وصفان دے سارے ہیں جنہیں بھی کتاب دے ہر بندے دی توجہ مدہ سکتے جنہی کتاب عوض وصفان دی ساری من لہ ساری اللہ علی دی اُباری جنہی کتاب کیا بات ہے میرا تھوڑے تھی سلام ہے بھئی مالک اللہ بسم اللہ کران کیا کہنا یار توڑا صد کے جوان بسم اللہ کران تسی جیو توڑا کیا کہنا بسم اللہ کران جنہی کتاب عوض وصفان دی ساری من لہو ساری اللہ بولو ایلی تے اتاری ایک بندہ سرکار خاتم الانبیاء کو لایا اس آکیہ سرکار توڑے ویر علی نو توڑے بستتی یعنی تھوڑا جا ساؤن نال اللہ ساری ارزامہ دے چھوڑی اچھا ساری ارزامہ دے ساری خدائی بھی آجان دیجئے یہ پنجابی زبان ہے جی کبلا ایسی بات ہے نا جی مالک آپ کو بسم اللہ کران اللہ میں کبلا حضی تائید بھی مل گئی اس آکیہ سرکار تھوڑے جا توڑے بستر تے ساؤن نال توڑے ویر علی نو اللہ خدائی دے چھوڑی اس سرکار فرمایا او کملے آ ایک گلدہ جواب دے میرے بستر دی کفید نو جاننے آجان سرکار موت دا بستر بہت خطرہ سرکار فرمایا پھر موت دا بستر ہوئے تے بندہ ہوتے ساؤن دا نہیں میرے بینوں ساؤن نال خدائی نہیں ملی وصفان دی ساری علی تے اتاریے بیکنے کیڑا بندہ کتھوں تک میری باتوں فالو کر دے اللہ دا نبی فرمایا ساؤن نال خدائی نہیں ملی آڈ ساما کیڑے کمال تے میرے بینوں خدائی میری سرکار فرما رہے دیل علی علی راجرہ ساؤن دا کمالے میری ساج تے یعنی دے تیری مردی دی بات ہے تیری مردی دی بات ہے مالک اللہ راضی امان مالک اللہ راضی امان مالک اللہ راضی امان ساؤن نال خدائی نہیں ملی آتن نزاما کیڑے کمال تے خدائی ملی وصفان دی ساری اے اللہ دا نبی فرمایا میری گا لگا اور نال سن لے دیل علی علی ناجرہ ساؤن دا کمالے میری ساج تے یعنی دے مالک اللہ راضی امان مالک اللہ راضی امان مالک اللہ راضی امان جی داد مل گی دعا مل گی منو بسم اللہ کران اللہ والے محمد تا نبستہ رکھا نا اللہ نے خدائین دے حوصلتوں واریے تے ان میں اور دعا لین لگا جی کچھ بندے آدھیں جو ساڑے جی کاریے قرآن ہو جاوے نا حافظہ قرآن ہو جاوے تے ساتھ پشتہ جنتی تُو سم بھی سنے ہیں جب اللہ کچھ کہتے ہیں نا جی کاریے قرآن ہو جاوے ساتھ پشتہ جنتی میں ساتھ نہیں دو چودہ کر لیکن میری گال سون تیرا ایک کاریے قرآن تیرا ایک حافظہ قرآن تیرا ایک کاریے قرآن ہو جاوے تیرا ایک حافظہ قرآن ہو جاوے تیری ساتھ پشتہ تیری جنتی قرآن دے ہاتھ رکھے توڑنا کر ممبر دکھلو کے اس بندے کو سوال کرنا چاہتا ہے تیرا ایک کاریے قرآن تیری ساتھ پشتہ جنتی تیرا ایک حافظہ قرآن تیری ساتھ جنتی ایتے ہاتھ رکھے تیرے کو سوال پیا کرنا کاریے قرآن ہو جاوے جنتی منے دا ہے اسے آپ طالب دا عاشق ما کرے دا ہے بھولے گا لی بات سے دا مقروم بھولے گا لی بابے دا مقروم بھولے گا بھئی بسم اللہ قرآن بھولے گا لی بسم اللہ قرآن کاریے قرآن تیری جنتی منہندہ ہے اس ابو طالب دا شکوا کرے نئے وصفان دی ساریے علی دوتاری میں ویکھڑے ہیں کتنی بے نیازی بندہ کر سکتا ہے میں کیا کھڑا چانا کاریے قرآن تیری جنتی منہندہ ہے اسے آپ طالب دا عاشق ما کرے دا ہے اللہ دا قرآن جہدے پترانا کاریے جنہیں کے تا بسم اللہ قرآن اللہ دے بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن شکریہ بسم اللہ قرآن مالک اللہ راضیہ جی جی پھر پڑیے نو قرآن ہزار دفعہ جی میں ہزار دفعہ تیرا ایک کاریے قرآن ہو جاوے تیرا ایک حافظے قرآن تیرے سخت کچھ تنجلتی ممبر تکھلو کہ تیرے کل سوال کرنا چاہنا کاریے قرآن لو تیر جنتی منہندہ ہے اسے یا بھتا یا پیدا عاشق ما کرے دا ہے اللہ دا ہے تران جہندے پترہ دکاری یہ جنگی بھی کتاب سلامت رو حکم نے ٹیر سارے تو میں کوشش کرنا بھی تھوڑی تھوڑی تعمیل ہو جائے ایک سیدھا پڑھن لگاں بابا جی لیکن میرے بد دیا تھے پھر نراض نہ کرتے بعد اچھ نہیں ہونا میں پڑھ کے ٹر جائے تھے کہ بندہ کے پہ علامبہ صدفی نے ممبر تکھلو کہتے اللہ تے حسین بعض شاہدہ کوئی مقابلہ کیتے ہیں توبہ 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 ایک گنجائش ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا میں جرتی کوئی کر ہی نہیں سکتا بابا کیوں ایک آبہ دے ایک معبود دے ایک ساجہ دے ایک مسجود دے میں پڑھن لگاں عزت امام حسین علیہ السلام میں پڑھن لگاں اختیارات امام حسین علیہ السلام صرف رنگو تے میں عقید دے چڑھا ہے تے او پہلی ستر تے میں نے پتہ لگ جاندے جو قابل قبول کنہ کمیں ہونا بندیان دے ویچھے تے او ستر جو توڑی اجازت ہوئے تو میں تلاوت کروں جناب ایک سلوات ہی نہیں پڑھو میں نے پتہ لگے جو سارے سنننے میں جاندے پیش رہے ہیں اللہ تے حسین دے اللہ تے حسین دے اپی جہے مزاج نے او بی بین آزے ہاں ای بی بین آزے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ کرام مالک اللہ توڑے تیرا دیوں آزے نانا نانا سارے بندرے لے نہیں میں کیاک نہ جانا ہاں بھائی اللہ تے حسین دے ایک جہے مزاج نے او بی بین آزے ہاں عائی بین آزے ہاں او بی بین آزے ہاں ایک جہے مزاج نے ستر بری کیم کیے جنی پڑھر لگا بھائی ستر بری کیم کیے او بی بین آزے ہاں عائی بی بین آزے عائی بین آزے اللہ تے حسین دے ہو جاندے تے ایک جہے مزاج نے اوہ بھی بین آج ہے اوہ بھی بین آج ہے دو بانوں جہان اُتے بندہ کوئی نہیں جاننا اوہ بھی ایک راز ہے اوہ بھی ایک راز ہے بات ہے کیا کہنا کیا کہنا صدق جامع بسم اللہ قرآن تواری اے درگی اوہ بھی ایک راز ہے اے بھی ایک راز ہے میں سترہ کن لگاں کبلا بالخصوص تواری تحیر چاہی رئی ہے اوہ بھی ایک راز ہے اے بھی ایک راز ہے وضاحت کوئی نہیں میں کیا گھنا چاہنا جی میں اُتا سجدہ ساہتے سیرا ہوتے کہنے ہیں این دی انا داری بھی بندے آتے فیدے ہیں جیدے تے فردی ہے بندہ بولے یار جیدے تے فردی ہے بندہ بولے صدق جامع بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن مالک اللہ توارے ترادیوں منو بھی اکرا دے اے بھی اکرا دے تو دی کوئی نہیں میں مکمل کرنا چاہنا جی میں اُتا سجدہ ساہتے صدق جامع بولے اے بھی اداداری بھی بندے آتے فردے ہیں ہووے او مسیح طوچیا ہووے بارگاہ اندے او دیوی نماز ہے ہاں یہ دیوی نماز ہے ہاں کہنا کیا کہنا کیا کہنا تواری زندگی ہو بے بسم اللہ قرآن او دیوی نماز ہے اے دیوی نماز ہے تے لفظ میں ہوں جوانا سے اکھن لگا میں کہا او دیوی نماز ہے اے دیوی نماز ہے نا بے وضو او دیہ تے نا بے وضو اے دیہ سلامت رہو تواری زندگی ہے بسم اللہ قرآن لو دو سترہ میں پڑھن لگاں پتہ نہیں اس علاقے میں پڑھیں ہوں بابا جی کے کوئی نہیں چلو میرا دل میں پڑھ کے بیک لئیے او بھی اکراز ہے اے بھی اکراز ہے تو بھی کوئی نہیں میں سترہ کر لگا کیا ہاں بھئی او دیانہ کاماں تے میں جاگنوں یقین ہے سائلہ مخالی مہدے دیوی تو دین ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہجا یارم بہجا کافی ہو گیا بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن کوری زندگی ہو بے بس میرا بیر سٹ کر کے انہوں بہجا بس پانچ منٹ من دے دے انہوں مالک اللہ توڑے مہدمہ توڑے ترازی ہیں او بھی اکرآ دے او بھی اکرآ دے بس زیادہ نہیں آخری فکرہ پڑھن لگا آخری فکرہ میں نے نہیں پتا ہے دیوش مالکہ نے کی رکھا ہے لیکن میرا ذکر تے ہاتھ ہے جتھے میں مولک جو پڑھے میں کوئی رنگ ہی بدل گیا ہے ہون میرا دل ہے میں ستر دوری جھوچ رکھتا ہاں او بھی اکرآ دے او بھی اکرآ دے میں کیا کھنا چاہنا جس ماں بغیر ہوکے لب اللہ کھولتا ہے اے بھی بے وجود ہوکے نظر سے بولتا ہے کیا بات ہے یہ کیا بات ہے کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا جی نوکرآ جی نوکرآ جی نوکرآ این حق بڑھن دے اے روانیتے بسم اللہ کرآ پتروں دے آتی ہو مجھے جی میں بسم اللہ کرآ تیرے ساری آنکھا واس پہ آنا میں ہزار دوابت آگ دے ہاں بھائی جس ماں بغیر ہوکے لب اللہ کھولتا ہے اے بھی بے وجود ہوکے نظر سے بولتا ہے نہیں توڑی صدا بلند ہوگا یہ گریہ دی میری پاک سینڈ دا فرمانے جدو فضائل دے وچ گریہ دی آواز بلند ہو جائے نا اے فرمانے مصوم ہیں جو اس ویلے پردیج بیٹھی ہے مرشدادیاں دے دیل دی حسرت ہوندی جو ہوں اس ویلے ٹکھ اندھا قرآن پڑھے آیا جاوے تیری سوچ تو پہلے میں ممبر چھوڑ جانا ہے اکھا دے تیریں بس بھی ہیں جسموں بغیر ہوکے لب اللہ کھول دائے ایوی بھی وجود ہوکے نیدے ہوتے بول دائے لالا موسیٰ گردہ نواد مکانی میں نے نظر آ رہے ہو کدے سوچے جے پی نیدے تے کیڑے لے بولے آئے اور سے لے نیدے تے بولے آئے جیٹا میرے نا کہنا پڑ قرآن ہون میری نبتی نہیں مرحبا مرحبا یا ایک ایڈی سونی روحانیتیں ایڈی سونی آئے کی تینے اے سونی نیتیوی نماز نے تھوڑی بسم اللہ کراں پتران دے حیاتیو میں نے کسے غامٹ نہ رہو میں دو ستنا تعمیر ایچ پڑھن لگاں پڑھ دا شاید کوئی اور اس ویلے قرآن پڑھے اس چڑھا بینہ کھینہ پڑھ قرآن ہون بازار اچھ رشبت کی ہے تو میں علی دی ازدانی دییاں صدق جامعہ بسم اللہ کراں اندی حق بندہ شریفن مکان دے بندہ تیرا حد سینے تھی آگئی ہے چلو سینے تھی آوے یا صرف تھی آوے دو فکریں میں آخر لگاں ایک حد پانے کے منت کرنے لگاں میرے سامنے عزداروں مہتمیوں اے بد دیا تھا وہ کیا جے سوال دا جواب دے دیو جس سے لے مسجد ایچ ازان ہوئے تے او دا مقصد کیوں دے جو مسجد اون بندے تے کی کرن نماز پڑن تھوڑے بندے بولیو یا پچھوں بھی بینوں آباد ہونے چاہی جئے مسجد ایچ چون بندے تے کی کرن نماز پڑن اے تھے میرا قرآن تے حد تھی شام دے ویچ ازانہ دا قانون ہی بدل گیا یا کیوں آیا وہ بندہ جیدی آئے نہیں نکلی میں کہا شام ایچ ازانہ دا قانون بدل گیا کو بندہ منو پرشے غلامبہ صدفی کیڑا قانون بدل گیا ہے تیری سوچ تو پہلے میں ایک وین کر کے تے میں قبلہ صاحب نمیمبر دین لگا آدھا پینگیا مقصد بدال آدھا ناندہ آئے اتنی کریں جو پردے جو بیٹھی سین راضی ہو جاتا آدھا پینگیا مقصد بدال آدھا ناندہ اللہ کرے تے میں ستھر تینوں سمجھا لئی نا تے اگے میں پڑنا کوئی نہیں آدھا پینگیا مقصد بدال آدھا ناندہ جدہ قیدی شام چگینے وہ پانچ وار نماز دا کاتھ کر کے پیو پتر نو مار دے رہے نے تے ہاں تے کیوں نہیں آیا بھائی صد کے جامعہ صد کے جامعہ خیر کے نہیں شرمہ کے نہیں بھائی شرمہ کے اوروں بے جڑا پہلے دہارے آیا اگلی ستھر نیاؤ کیا کرنگا بشم اللہ کران آدھا پینگیا مقصد بدال آدھا ناندہ جدہ قیدی شام آئے شام شام چگینے تے پانچ وار نماز ایک لفظہ کان دا کاتھ کر کے ماں پتر نو مار دے رہے نے اللہ مان اللہ مان بھائی جدہ بندہ آجے تک ہائی نہیں کر سگیا اوہ دے واتے ستر پر لگا گھار لوٹ کے بین پھیرا واندہ وات خیمیں سار دے رہنے اے دو وڈا مسائب کوئی نہیں جائے کمانے راج کے آئے و نہیں چایا انہوں سانگتے چاہ دے رہنے صدقے صدقے جام بسم اللہ کران بسم اللہ کران ہوگی مکان حصہ میں نہ مل گیا زیادہ تو زیادہ چار سترہ تے ممبر محترم دے حوالے اے ہو چار سترہ نے جڑی یہ سینڈ پاک میری جھولی جی رکھی آنے تے میرے سامنے کچھ چیرے ایسے بیٹھیں جنہوں نے میں ستر دین لگا عزدار ماتمی بیٹھے ہو کربلا تو شام دا سفر اکھا ہے جسے لے شام دے باروں کافلہ آئے نا تے علیدی ہیں دھییاں بے عدب ریلہ تے سوارا ستر میں پڑھ جائے ستر پڑھ لیے کسے بندے سنی تو دے دین لگی چلو میں پھر تو رہا دے نا ادھا دین لے رونتے مکانتے شام دے باروں بے عدب ریلہ تے سوارا نے لیدی ہیں دھییاں جنہ ریلہ تے ہائے کیتا انہوں نے نسلتے میرا سلامے پیر ممود شاہ جی جنہوں نے لے ریلہ تے سمجھے انہوں نے لیدی وضاحتہ سے سمجھا دیاں ریل میں ان لے پیاداں سواری نوں جنہوں نے علیدی ہیں دیاں اینج سوار ہیں صدقے جامعہ بندہ آئی نی جنہوں نے نکلے جنہوں نے شام دے بے لے مغربین دے بے لے شام دے بار ہوا کہے اللہ ہوا اکبر موضن نے اللہ ہوا اکبر آکھ ہے تے ریلہ رک گئی ہیں جسے لے ریلہ رکی ہیں تے پہلی او ریل رکیے اے ہونا اے میرے بد دے آتھنے میں اس ماتمی دے جتی تے سلام کر کے جاناں گا جنہیں عدب دے فکرے تے ہائی کی تی پہلی او ریل رکیے جس ریل ہوتے قرآن نا تک دی سورہ مریم اے جس ہوا آ رہی صدقے بھائی تیرے عدب تے ہائی کرندہ کیا بات ہے بسم اللہ کر آئیں جہاں کبھل دے یار صدقے جامعہ پترانی حیاتی ہو بھی اور ریل رکیے جرنیل دور کے سپاہی کو لائے محمود شاہدی اے تازیانہ کبھلہ صاحب ادا کے نہ تازیانہ دے کے سپاہی نو آدھا جلدی کر اس ریل ہوتے تو ٹور آدھا سواری نو ٹور ساڑھے کل وقت بھی کوئی نہیں ہوں میں تمہ تمہیں تیری ہائی نہ نکلے قرآن تے میں رہتی اس پتے نے تازیانہ چاہے اس آ کے سواری نو پہلا تازیانہ مارائے دو جا مارائے اتنی جا مارائے اتنے تازیانہ مارائے دے سواری ریدہ رنگ سرخ ہو گیا جرنہ رید سرخ ہوئی ہے نا تے پچھنی سواری آگئے ہیں نا اگلی سواری دے کاننا لائے نا مولا ہے تے اپنی زبان چھول کے دے نا تے انہ تازیانہ مرے دے تو ٹور دا کیوں نہیں جرنہ آکھیں تازیانے لگ دیں تے ٹور دا کیوں نہیں اگلا حیوانہ دے کی میں تنا میری بڑی بڑی مجبوری پچھنے ہیوانہ دن کے لی مجبوریہ اپنی زبان چھول کے دا میں قدم اوباہ لینا جیسا لاکھ ظالم کرن جفائے آدھا وڈی مجبوریے بی بردی پاک نماز اوکھے میری کانتے آن نیم آئے تے نا ہاتھ زینے تے ہونا چاہیے تھا صدقے 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 یہاں کھبرد ہے نا بسم اللہ کرنہ پتہوں دی حیاتی ہوئے بسم اللہ کرنہ موگی میرے اسیدی پڑھائی آخری سطر جیری میری جھولی سین پاک رکھی پوری زندگی دے روندہ سمانے آدھے منٹ جو میں تنو دیکھ چلے آن کوئی آدھے ناؤں گھنٹے کھلوتی ہیں رہی ہیں کوئی آدھے سولہ گھنٹے دربار کھلوتی ہیں رہی ہیں کوئی آدھے چوی گھنٹے کھلوتی ہیں رہی ہیں لالے مو سے دے مکانیوں میں نہ سولہ گھنٹے نہ ناؤں پڑھتا نہ چوی پڑھتا ایتھے قرآن تے میں رہتی اتنی دیر دربار کھلیاں رہی ہیں جیری کنسیاں تے ہائین او تھاک گین تیری مردی دی بات ہے یار میں دی ممبر چھوڑے لگا نا جیری کنسیاں تے ہائین تھاک گین اس کتے نے مثل پڑھنی شروع کی تھی ادھے منٹ دے بعد ممبر چھوڑ جانا ہے علماء حق کا دی موجودگی دی وچ بیہ کے میں سطر پڑھن لگا تو سم ماتمداران دی موجود گی صداد دی موجود گی بابا جی تو اڑی اجازت نال اس کتے نے تخت تو تو مثل شروع کی تھی اس پہلی سطر پڑھئے حسین ابن علی شہید کربلا عباس ابن علی شہید کربلا ساری فیرست نہیں میں پڑھنی پردہ پردہ جب دوں اس لفظ دے آئے نا علی ابن الحسین اسیر شام یار کیوں آیا مکانی جیدی ہائی نہ نکلی جب پڑھے اس علی ابن الحسین اسیر شام اس کتے نے شمر دے پاسے سارے آکھوں اللہ لانت کرے شمر بے آیا دے پاسے کتے آتے انہوں میں آکھیں نہیں جو حسین دی نسل کربلا مقادے آدھا بے شک تم انہوں آکھیں میں پوری کوشش کی تھی آدھا پھر اے علی ابنان دا کیڑا حسین دا پترے جیڑا جیندہ درباری چاہ گیا ہے کیوں بیٹھا مکانی جیڑا ہائی نہیں پیا کردہ جی دوں آکھیں نہیں اے جیندہ سجاد دربار کیوں آگیا ہے اے شمر مسکرا کے آدھا قسم چوا کے پوچھ سجاد کوئی جیندہ ہے اے سجاد جیندہ نہیں جیڑا کیا جیندہ نہیں اے کتا وے کیدہ اے دے حیاج جیندہ نہیں تے ایتھے شام اچھی میں آگئے اوچھل شمر حس کے آدھا بھام شام توڑی آسان سفر کرایا اے دی میت نو توق پوا کے کتا آدھا میں قتل سجاد نکر چھڑیا اے دی مادہ برکا لاکھے جیڑا دا شام نہ ہو رہا